موسیقی میں ہوں امیر حمزہ آصف سیڈی ایمبیسیڈر فر ڈسکور پاکستان ویسے تو پاکستان میں فنون کو ہمیشہ سے ہی اہمیت حاصل ہے انہی فنون میں سے ایک فن ہے ٹراکارڈ جس نے پاکستان کو عالمی شہرت کا حامل بنایا پاکستان کی سڑکوں پر خوبصورت اور خوشنما رنگوں میں بنی انسانوں جانوروں کی تصاویر پھولوں کی پینٹنگ سے سجے ٹرکس اور بسز اپنی منزل کی جانب سفر کرتے نظر آتے ہیں مگر بہت ہی کم لوگ جانتے ہیں کہ یہ فن ہے کیا اور یہ سارے ڈیزائنز اور پینٹنگز آخر کون لوگ بناتے ہیں بنیادی طور پر میرے تعلق ٹیکسلا سے آیا تو بچپن میں ہم وہاں کا جو انوائرمنٹ تھا اس میں ہمیں ٹرک سویرا دیکھتے تھے کیونکہ وہاں کے جو ٹیکسلا کے لوگ ہیں زیادہ ٹرانسپورٹر ہیں میرے اندر بھی جو انسا ہے نا وہ ٹرک آرٹس بننے کا شوق پیدا ہوا اور وہاں کے پھر میں نے ایک لوکل ورک شاپ کے اندر ایک استاد کے زیرے تھایا میں نے کام سیکھنا شروع کیا نائنٹین فوکی سیون میں جب پاکستان بنا اس ٹیم جونس ہے نا روای تھا اونٹ گاڑی کا بیل گاڑی کا وہ اس کو ڈیکوریٹ کرتے تھے پھر آستہ آستہ یہ مطلب کہ ٹرکوں پر ہونے لگ بسوں پر ہونے لگ گیا آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ آرٹ اب زمین کے ساتھ ساتھ آسمان پر بھی اپنی اوڑان بھرنے لگا ہے ایک ٹرک کو تیار کرنے میں ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں روپے لگتے ہیں اور ایک مکمل ٹرک آرٹسٹ بننے میں کم از کم چار سال لگ جاتے ہیں ٹرک آرٹ میں ہم آئل پینٹ یوز کرتے ہیں ساتھ میں کچھ ہم شاکنگ کلر یوز کرتے ہیں تو وہ فلوریسنٹ کلر ہوتے ہیں جو پاودر فارم میں ہوتے ہیں تاکہ جب ٹرک روڈ پر چل رہا ہو تو وہ پھر اپنے جو دیکھنے والے لوگ ہیں شائری بھی اس آرٹ کا ایک امپورٹنٹ ایلمنٹ سمجھا جاتا ہے اس کو پر پویٹری بھی لکھی ہوتی ہے فنی پویٹری یوں کہ یا تو آپ کو کوئی نا کوئی میسیج دے رہی ہوتی ہے یا پھر کوئی تنبیحہ پویٹری ہوتی ہے پاس کر رہی ہے برداشت کر یا تو آپ اوورٹیک کر رہی ہیں یا پھر یہ کہ آپ تھوڑا انتظار کریں اس طرح کے میسیج ہوتی ہیں لوگ اس کو پسند کرتے ہیں یہ کام بسیکل غاغل پھنڈی اور کراچی اور ڈیرہ غازی خان میں کیا جاتا ہے چھوٹی گاڑی والے ہو بڑی گاڑی والے ہو تو وہ لوگ یہ کام بہت پسند کرتے ہیں اور پسندی کی وجہ سے جو ہے نا امارا بیاللہ تعالیٰ نے ایک نظام چلایا ہوا ہے جس وجہ سے ہم بھی صبح سے لے کے شامدہ کی امینہ جاری رکھیں ہاتھ سے بنے رنگ برنگے پراندے خوبصورت چمک پٹیاں اور رنگین پنکھے ٹرک کی سجاوٹ میں چارچاند لگا دیتے ہیں جیسے ہمارے پیچھے گاڑی کھڑی ہوئی ہے تو اگر یہ جاپان سے آئے تو اس کی اتنی خوبصورتی نہیں ہوتی جب ہمارے پاکستان میں ہیں تو اس پر اتنی خوبصورتی ڈالتے ہیں جیسے ایک نئی دلہن تیار ہو جائے ٹرک کی جب باڈی بنتی ہے پھر اس کو پر مطلب ہے کہ لوہے کا کام ہوتا ہے اس کے چیزز کے اوپر پھر اوپر وڈ کا کام ہوتا ہے وڈ کاروینگ ہوتی ہے اس کے علاوہ پلاسٹک کا کام ہوتا ہے پھر سٹیل کا کام ہوتا ہے ریفلیکٹر ٹیپ کا کام ہوتا ہے وہ بھی اسی کے اندر آتا ہے تو یہ بھی یہ سب کام جو سے مرچ ہو کے تو وہ ٹرک آٹ بن جاتا ہے پہلے تو جو ٹرک آٹس تھے وہ ٹرکوں کو پر ہی پینٹ کرتے تھے اور اپنی مطلب کے زندگی کا گزر بسر جو سے وہ چلاتے تھے لیکن اب یہ ہے کہ ٹرک آٹس کے سامنے بہت ساری فیڈز جو انسی ہیں وہ آگئی ہیں فیبرک کے اوپر کام ہو رہا ہے جوتوں کو پر ہو رہا ہے خصوں کو پر ہو رہا ہے جو پشاوری چپل ہیں ان کے اوپر ہو رہا ہے جوگرز ہیں ان کے اوپر ہو رہا ہے ہاؤس ہولڈ کی چیزیں ہیں مٹی کے برتن ہیں فرنیچر کے اوپر ہو رہا ہے ہینڈی گرافٹ کے اوپر ہو رہا ہے ہم لوگوں نے دی لاہور کیفے کے نام سے ایک ٹرڈیشنل ریسٹورنٹ ڈیزائن ہم نے کیا ہے ہم لوگ امریکہ کے اندر آرڈی دو ریسٹورنٹ ڈیزائن کر چکے ہیں باہر کے لوگوں نے اس کو اتنا پسند کیا ٹرک ڈرائیور چونکہ ایک لمبے سفر پر ہوتے ہیں اور ان کی مطلب کہ جب وہ ٹرک چلا رہے ہوتے ہیں اس میں آرام نہیں ہوتا ہے ریس نہیں ہوتا ہے کیونکہ یہ کنٹینو مطلب کہ ٹرک چلاتے ہیں ایک شہر سے دوسرے شہر جاتے ہیں وہاں سے اگلے شہر جاتے ہیں یہ پھر اپنے آپ کو محضوظ کرنے کے لیے لالا اتاولا کے گانے سنتے ہیں اسی کے ساتھ امیر حمدہ کو دیجئے اجازت اور پاکستان میں اور طرح کے آرٹ کو ایکسپلور کرنے کے لیے دیکھتے رہیے دسکور پاکستان